جبالہ طولہ میں مفہوم منوان ترجمہ نہیں میں کر رہے کیمرا لگے دیکھو بڑا ڈر لگتا ہے بہت خطرناک معاملہ ہے کیمرا میں اسی بہت پریشان ہے کوئی پتہ نہیں ایک کلپ نکلنا ہے پھر ایک کلپ نہ کی ہونا ہے کسی نے لہتا ہے لہتا ہے جناب مصبعی صاحب نے رافضی پیروں رافضی مولویوں کی چھترول کر دی خدا کے بندوں اس وقت معاملہ انتہائی خراب ہے بڑی احتیاط سے چل گئی ہے ہمیں پتہ ہے کون سے آستانی سننی ہے اور کدر گڑھ بڑھ ہو گئی ہوئی ہے احتیاط کرو جتنے یوت بیٹی ہے اور الحمدللہ اس وقت یک جاؤنے کی ضرورت ہے جلالی صاحب بھی ہمارے ہیں بابا جی بھی ہمارے ہیں بلکل کوئی ایسی بےہودگیاں نہ کرو میں نے کل ہی اپنے کلپ دیکھا میں انتہائی پریشان ہوں اس کلپ کے حوالے سے پتہ نہیں کس نہیں ہوں لکھا ہے جناب مصبعی صاحب نے رافضی پیروں رافضی بولویوں کی چھترول کر دی اس میں بڑے بڑے ہمارے جو اقابرین ہیں ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں اب اگر ان میں سے کسی نے کلپ دیکھا تو ان کو تو نہیں پتا کہ اللہ معاف کرے میں نہیں کیوں اس طرح کا معاملہ کرنا لیکن جس جس میں دیکھنا ہے اس نے گناہ لائے ہوئے ادھر سے بھی توپیں چال جانی ہیں احتیاط کرو یاد میں اللہ کی قسم میں بڑا پریشان ہوں گی اس کیمرے کے حوالے سے کہ پتا نہیں یہ کلپ نکل کے کدھر سے جانا ہے اللہ کا شکر ہے جلالی صاحب بھی ہمارے ہیں بابا جی بھی ہمارے ہیں امیر علی سنت بھی ہمارے ہیں پیر اجمل صاحب بھی ہمارے ہیں رضا ساکر صاحب بھی ہمارے ہیں اللہ کا شکر ہے یہ سارے ہمارے ہیں ایک مسئلہ ہے اس میں تھوڑا سا معاملہ ہو گیا موقف بالکل ٹھیک ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا انداز رہا سخت تھا باقی سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے اور میں کیونکہ کہہ رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں وہی حالات پیدا کیے جا رہے ہیں جو کبھی عراق میں پیدا ہوئے تھے اور اس وقت اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان اس آگ سے محفوظ رہے تو جتنے بچے بیٹھے بہتر اس طرح کی عرکتیں نہ کرو اس بھائی صاحب نے رافضی پیروں اور رافضی مولیوں کی چھترول کر دی میں نے کب کی ہے میں نے تو اپنا موقف بیان کی ہے میرے نظیق جو سیدہ ہیں چھترول میں نے کب کی ہے بلکل یہ جتنے بچے بیٹھے ہو حضرت جی اس وقت ضرورت ہے علی سنت کی اتحاد کی اختلاف ہو گئے ہیں انشاءاللہ اور میں اس دن پیر اجمہ رضا قادری صاحب کا قلیب دیکھ رہا تھا آپ نے بھی یہی رونا رویا ہو یارہ حقیز علیہ جو ہمارے بڑے ہیں اس وقت ایک ایک نام لے کے آپ نے کہا ہو یارہ حقیز علیہ اور اس مسئلے کو ختم کریں کیونکہ اللہ کا شکر ہے سارے ہی علی سنت ہے اور الحمدللہ حضرت جی جب پیر اجمہ رضا قادری صاحب نکلیں گے اس معاملے کو لے کے کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کچھ بزرک شخصیات کا نام لے کے جی میں ان کی طرف بھی جاؤں گا اور اللہ کا شکر ہے جب پیر اجمہ رضا قادری صاحب نکلیں گے تو پیچھے ان کی جوتیاں میں اٹھا کے چلوں گا حضرت نہیں سوکے صدر علی سنت کو اتحاد کی خدا ذا واسطہ جی کیمرے ہو تو موبیلہ لے ہو بنا نہیں لے باہ جی کیا کرتے ہو یاد لوگو خدا کا خوف کھو کیوں لگے آگ لگانے علی سنت میں کوئی رافضی نہیں ہے سارے ہمارے اپنے ہیں بس ہو جاتے اختلاف بڑوں بڑوں میں اختلاف ہوئے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے مصومہ اور محفوظہ کا معاملہ کوئی انشاءاللہ جس دن اللہ کا شکر ہے نیک نگیتی سے نکل پڑے اللہ کا شکر ہے اس دن یہ معاملہ ختم ہو جائے اور دیکھ لو ذری جلالی صاحب بلکل موقف ٹھیک تھا میں کہتا ہوں کہ تھوڑا انداز سخت تھا ٹھیک ہے جی تھوڑے ٹھیک تھا معاملہ موقف بلکل میں امام جلالی کہتا ہوں ان کو ٹھیک ہے جی اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہے صرف تھوڑا انداز تھا لیکن دیکھ لو جلالی صاحب اندر ہیں وہ جناب صدیق کی اقبر کو کافر کہنے والا آج بھی باہر گھوم رہے ہیں یہ ڈھیل ہے آپ کی اس کا کیا بجائے ایسی سارے لگے ہیں مصبعی صاحب نے رافضی پیروں کے اقلاف کیا کہتا بھئی یار خدا کا نام لے تو سنیوں کو کیوں رافضی بنا رہے بھئی بھئی اپنا اپنا موقف ہے کچھ ایمان ابو طالب کے قائل ہیں کچھ نہیں قائل کوئی ایسا مشوں نہیں ہے اس لیے حضرت جی میں آپ نوجوانوں سے کہوں گا پتہ بالکل اس طرح کا رول نہ پلے کر سارے ہمارے ہیں بابا جی بھی ہمارے جلالی صاحب بھی ہمارے بڑوں میں اختلاف ہو جاتے ہیں ہوتے رہتے ہیں علاق تحریک لبیک والوں نے میرے لئے کیا کیا نہیں بولا لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں بابا جی ہمارے ہیں کوئی نہیں صرف یہ ہوا میرے کلپ کو آگے پیچھے سے کٹ کے اس کو چڑھا دیا گیا ہے کوئی ایسا ایشون نہیں ہے اس وقت اپنا رول پلے کرو آل سنت کے لئے نہیں تو حضرت جی علاق بڑے خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کے سامنے دیکھو کیا کیا نہیں یہاں ہو رہا نہیں جتنے بچے ہو بلکل ہم اس کے لئے ایک معاملہ تشکیل دے رہے ہیں کہ جدیدر پروگرام جانے ہیں ان کو کوئی اپنے کیمرے بند کر وہ بیان فیر ہونا بھئی ڈر لگتا ہے پتہ نہیں ہمارے بیان کو ادھر سے ادھر سے کٹ کے ان لڑکوں نے مارے ساتھ پتہ نہیں کیا کرنا ہم یہ آگ لگا دیں گے اب کل رات کا وہ بیان چڑھا ہوا پتہ نہیں کس کس نے وہ بیان سنے اور میرے بارے میں اللہ ڈاڈوڑ نہیں لگتا لیکن بھائی جب بات ہے ہی تو پھر کیوں بات بنی اللہ کا شکر ہے جدر گڑ بڑے ہیں ہاں ہمیں پتہ ہے جدر جدر گڑ بڑے ہیں لیکن حضر جی جو اللہ سنت ہے ان کو تو میں رافضی بنایا بس اللہ سلامت رکھے ہمارے بڑوں کو اور میں دعا کروں گا کہ جلد از جلد ہمارے بڑے اس کام کے لئے نکل کھڑے ہیں ہاں اور یہ جو جلالی صاحب والا معاملہ چل رہا ہے اللہ باعزت جلالی صاحب کو رہائیت آفرمائے ہاں باعزت رہائی فرمائے اس لیے ہم بھی جو ہے نا اپنے گزرگوں کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے کیا ہے بس ٹیٹس تک محضور ہے گلے شاہدہ ٹیٹس لگا نہیں ہزر جی بات کی گہرائی میں جاؤ پھولا داتو